السلام علیکم ویلکم بیک تو میڈیسن بچپس آج ہم موجودہ بائیوکیم لیب میں سارچ سابق کے ساتھ آج کا مارا ٹاپک ہے کہ سینٹریفیگیشن مشین کو کیسے یوز کرنا ہے اور آپ کو اس کا پروسیجر سارا بتائیں گے سو لیٹس سٹار سلام علیکم آج ہم بلڈ سیمپل کیسے کرتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے کیسے سینٹریفیوز کو پرویٹ کرنا ہے تو یہ سارا ہم پریکٹیکلی کریں گے آج انشاءاللہ تو اس میں یہ ہمارے پاس دو سینٹریفیوز ایک سینٹریفیوز دیجٹل ڈیسپلی اور اس کا سارا دیجٹل دیسپلی اس میں ہم پریس کر کے اوپن کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ٹائم سیٹ ہوتا ہے منٹس میں یہاں سے ٹائم انکریز ہوتا ہے اسی طرح یہاں سے ریم اور یہاں سے انکریز ہوتا ہے آپ کے اسے ہیں اس کو ۔ تھری تھوزند پر ضد کرنا تو ہمọn سکرینگے ۔ دن اور یہاں سے اس جانچ سے ۔ اگر ہم نے ایسے یہاں بتھولئے ہیں اور جب جب چھوڑیں گے اللہ پر دوستہ کی چائنہ اور اس کو ہم کیسے چلائیں گے اس میں کیا ہے اس میں یہ پاور اس کا کی ہے آن آف کی ہے یا یہ اس کی سپیڈ ہے یہ فور تھوزنٹ میکسیمم اس کی سپیڈ ہے ریولیشن پر منٹ اور یہ ٹائم ہے منٹس میں ہے اس کو ہم ٹائمر کو یہاں سے اڈجسٹ کہہ سکتے ہیں یہاں سے سپیڈ یہاں سے آن آف یہ اس کا لیڈ ہے یہ اس کے اندر سیمپلنگ ٹیوبز ہیں اس کے اندر جو ہیں ہم ٹویلف سیمپل ایٹ ٹائم سینٹی فیوز کر سکتے ہیں تو اب ہم سینٹی فیوز ایک سیمپل ہے ہمارے پاس اس کو ہم سینٹی فیوز کریں گے تو اس کے لیے ہم یہ اس کے پیچھے اس کی پاور سپلائی ہے یہاں سے اس کو پاور ملنی ہے تو یہ ہمارے پاس ریک میں ایک بلاڈ سیمپل ہے ٹیوب میں ہے یہ ریڈ ٹیوب ٹیوب ہے اس میں ہم نے بلاڈ سیمپل لیا ہوا ہے آرہیڈ یہ یہ کلوٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم جو ہے سیمپل کو سینٹیفیوچ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کو لیڈ کو اوپن کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کے اندر کوئی اور سیمپل آر ایڈی تو نہیں پڑا ہوا تو اس کو ہم پہلے دیکھیں گے ساری ٹیوبز کو بری بری ایسے گم آکے دیکھ لیں آپ کا بیو کلیر ہونا چاہیے تو اس میں اگر کوئی سیمپل ہو تو اس کو آر ایڈی اس کو پہلے سے نکالنا ہے اس کے بعد ہم نے جو سیمپل ہمارا یہ سیمپل ہے بلڈ اس کو ہم نے سینٹریفوز کرنا ہے اس کو ہم ایسے رکھیں گے اس میں تو اس کو ایسے لیکن اس سنگل کو نہیں رکھ سکتے اس سنگل کو ایسے رکھیں گے تو اس کا بیلنس اوٹ ہو جائے گا اس میں ایک سائیڈ پہ ویٹ آگیا دوسری سائیڈ پہ نہیں ہے تو یہ جب ایسے روٹیٹ کرے گی سینٹریفوز تو اس میں وائبریشن ہوگی اس وائبریشن سے ہمارا بلڈ سیمپل جو ہے وہ بریک ہو سکتا ہے ہیمولائز ہو سکتا ہے یہ ہماری سینٹریفوز جو ہے وہ ادھر ادھر گر سکتی ہے نیچے گر سکتی ہے بریک ہو سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس میں یا تو ہم ایک اور بلڈ سیمپل لیں گے یا اسی طرح کے ٹیوب میں ہم نے یہ وارٹر ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ وارٹر کو ہم اس کے ایک ایک ویلنس کریں گے تو بیلنس کرنے کے لیے پہلے تو اس کا والیم اور اس کی شیپ ٹیوب کی سیم ہونی چاہیے اور پھر ہم اس کو اگر ہم نے ادھر بلڈ رکھا ہے اس کے بالکل اپوزیٹ ٹیوب میں ہم یہ وارٹر رکھیں گے نیکسٹ ہے جی بیلنس ہمارا ایک ویل ہو گیا ہے ہم یہاں سے اس کو کلوز کر دیں گے اور اس کا ٹائمر یہاں سے ایسے کم آ کے ہم ٹائمر لگائیں گے تو فار ایزمپل ہم نے ٹین منٹ لگانا ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ ٹین پہ سیٹ کریں گے اور یہاں سے ہم آن کر دیں گے اور اس کے بعد جو سپیڈ یہ اوپر ڈسپلی آ رہا ہے جتنی سپیڈ ہے اگر ہمیں پورٹی سکس چاہیے تو ٹھیک ہے پورٹی سیون اگر اس سے کم کرنی ہے تو یہاں سے ہم سپیڈ کو اڈجسٹ کر لیں گے جتنی ہمیں چاہیے فار ایزمپل ہمیں پورٹھوزنٹ چاہیے تو ہم اس کو پورٹھوزنٹ پہ لے آئیں گے یہ ڈسپلی سپیڈ کا ڈسپلی ہے یہ راؤنڈ باؤٹھوزنٹ پہ ہمارا چل رہی ہے سینٹوٹس تو یہ چلتی رہے گی ٹائمر نیچے آتا جائے گا تو ہمارا بلڈ جو ہے عام طور پہ تھری ٹو فائیو منٹس میں سینٹوٹس ہو جاتا ہے تو اس دورہ اس نے دے رہی ہے ایسے روٹیٹ کرتی رہے گی تو اب فار ایزمپل ہمارے تھری منٹس پورے ہو گئے ہیں تو ہم جو ہے یہ اس کو یہاں سے ڈریکٹ آف کر رہے ہیں یہاں سے ڈریکٹ آف ہوگی اگر ٹائمر کے ذریعے ہوگی پھر جو ٹائم اس کو دیا گیا اس میں واپس زیرو ہوگا جب ٹائم پھر بھی یہ خود ہی آف ہو جائے گی اب ہم ڈریکٹ آف کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو ایسے آف کریں گے تو اس کے رکنے کا ہم ویٹ کریں گے جب یہ ابھی اس کی سپیڈ کم ہو رہی ہے ابھی زیرو ہو جائے گی سپیڈ بالکل رک جائے گی تو اس حق پھر ہم اس کا لیڈ ایسے یہاں سے اوپن کریں گے نیکسٹ یہ ہے کہ ہم یہ سینپل ایسے ڈریکٹ نہیں نکال سکتے اس کے لیے ہمیں فارسپ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس فارسپ کے ذریعے اس سیمپل کو یہاں سے ایسے نکالیں گے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیمپل بلڈ سیمپل نکل آیا ہے اس کے اوپر سیرم آگیا اور نیچے سارا اس کا کلوٹ ہے سیلز ہیں وہ سارے نیچے آگیا اور سیرم اوپر اس کو ہم ٹائم ریکٹ کے اندر ایسے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اوپر والے سیرم سے ٹیسٹ پرفارم کر لیں گے اس سیرم کو ہم سیپرٹ کر کے زیادہ لانگ ٹائم کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں زیادہ ڈیس کے لیے ہم سیمپل سٹیبل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو سیمپل کو علیدہ ٹیوب میں سیف کر لیں گے ریفریجیٹر فریج کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ہماری جو ٹیوب ہے وارٹر والی اس کو بھی فارس اپ کے ساتھ ایسے نکال دیں گے اور اس کا لیڈ ہم یہاں سے بند کرنے گے یہ ہمارا ہی سیمپل سینٹیفیزیشن آج ہم نے کی ہے تو اس کے لیے ہم یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک سیمپل تھا زیادہ سیمپل بھی ہم اسی طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سینٹیفیزیشن